کہ بھائی دولت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی آج ہے میرے پاس کل نہیں ہوگی آپ کے پاس ہے نہیں ہوگی دولت نے کسی کی وفا نہیں کی جو مقدر میں ہے وہ ملتا ہے اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی اور آپ اگر اس کے عادی ہو گئے اگر آپ نے یہ عادت لگا لینا تو کل اگر غربت آئی تو آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اس لئے میرے آقا علیہ السلام نے امت کو وہ سبق دیا کہ اگر دولت ہے تب بھی نبی کی سنت پہ عمل کر کے زندگی گزارنی ہے دولت نہیں ہے تب بھی نبی کی سنت پہ عمل کر کے زندگی آقا علیہ السلام کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو ایک جیسا ہی لباس دولت ہو تب بھی بھی سائی لباس دولت نہ ہو تب بھی بھی سائی لباس کھایا ہو تب بھی وہی مجاز نہ کھایا ہو تب بھی وہی مجاز اگر میرے آقا علیہ السلام امیرانہ طبیعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تو انہیں حق تھا مگر آقا نے ایسا نہ کیا اس لیے کہ جب غریب امتی سوچے کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو پیسے کے بغیر تو وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا اگر آقا امیر و کبیر کی طرح زندگی گزارتے تو کوئی غریب میرے نبی کی سنت پر مفت میں عمل نہیں کر سکتا اور آج میرے آقا علیہ السلام نے وہ کناعت والی زندگی گزاری کہ دنیا کا بڑے سے بڑا غریب میرے نبی کی سنت پر مفت میں عمل کر سکتا ہے اور یہ بات بھی سن لو کہ کچھ لوگ ماز اللہ میرے نبی کو بہت بڑا غریب بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی نہیں میرے آقا تاجدہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مولا تعالیٰ نے دولت دی تھی نا جو مال دیا تھا نا وہ آج کے بڑے امیر کے غمان میں بھی نہیں آسکتا بڑے سے بڑا قیمتی پیسے والا امیر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا حضور کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی حضور کا خاندان بھی معمولی خاندان نہیں ہے آپ کبھی جا کے پڑھئے گا جناب عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کی نکاح میں ان کے دادا نے مہر کیا رکھی تھی آپ کے ہونس روڑ جائیں گے ارے میں خاندان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں سنو یہ بات کہ جب عبد المطلب کے جو استبل تھا جہاں ان کے گوڑے اور اونٹھ باندھے جاتے تھے اس کا دروازہ ایک بار کھلا رہ گیا جانور سارے نکل گئے جانور کتنے تھے ایک دو تین پانچ دس نہیں یمن کی پوری فوج جانور پکڑنے میں لگائی گئی تھی یمن کی پوری فوج جانور پکڑنے میں لگائی گئی اور یہ کہنے لگے عبد المطلب تیرے جانور تو سمار ہوتے ہی نہیں ہیں اتنی اللہ نے اور یہ خاندان معمولی نہیں رسول عربی کا خاندان ہے معمولی خاندان نہیں اس کے باوجود بھی میرے آقا نے کناعت کو پسند کیا پھر آپ کہہ سکتے ہو حضرت آپ ہی کی زبان سے سنا علماء کی زبان سے سنا کہ حضور تین تین دن تک کھاتے نہیں تھے حضور کے گھر تین تین دن تک چولا نہیں چلتا تھا تو یہ کیا ہے آپ کہتے ہو دولت بڑی تھی اور بھوکے بھی رہتے تھے بات یہ ہے جو آلہ حضرت سمجھا گئے کہ یہ مالی کے کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ مالی کے کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اللہ نے بڑی ہی دولت میرا آقا کوتف دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ